السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عادائہم عادائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الكتاب والحکمہ و یعلمکم ما لم تكونو تعلمون فاذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون صدق اللہ اللہ عظیم درود پری محمد و علی محمد خداون تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد و علی محمد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے آج توفیق نصیب ہوئی ہے اس مرکز میں مکان مقدس میں مسجد حسنین میں مومنین اکرام کے خدمت میں اور وہ بھی بہتی آلی شان مناسبت محفل ملاد رسول اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین اکرام و مسلمین کا یہ باشکو جشن و محفل آج امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے ان سب کا رائحل خدا وآلہ وسلم رحمت لیلعالمین کی صورت میں امت کو عطا کیا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعص فیہم رسولا من انفسہم اللہ تعالیٰ کا مومنین کے اوپر بہت عظیم احسان ہے کہ خدا وآلہ وسلم تبارک پہ تعالیٰ نے مومنین میں ان کے اندر انہی میں سے رسول مبعوث فرمائے ہیں جو مومنین کو اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں تذکیہ کرتے ہیں تطہیر کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی اگرچہ پہلے یہی لوگ زلالت و گمراہی میں مبتلا تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے آغاز میں وجود مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے پر برکت سے لوگوں کو جاہلیت زلالت اور گمراہی سے نکالا اور انہیں ہدایت کے عالی مقام تک پہنچایا قبائلی طرز کی زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو جن کی تحذیب جاہلیت کی تحذیب تھی اور جن کا رہنسین جاہلیت کا تھا پرستش بتوں کی کرتے تھے مورتیوں کی کرتے تھے اپنے ہاتھ کے بنائی ہوئے بت بناتے انہیں اپنے ہاتھ سے تھے لیکن انہیں خدا مانتے تھے نعوذ بللہ ہدایت سے بہت دور لیکن وجودِ گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی اتنی تحصیر تھی کہ حضور نے اللہ کی وحی کے ذریعے سے انہیں اس ضلالت گمراہی جاہلیت جہالت سے نکالا جس میں قتل و غارت ان کا دلچسپ مشغلہ تھا لوٹ خسوٹ ان کی درامت کا ذریعہ تھا جس میں عورتیں جانور کے درجے پر تھیں انسان کا حصہ نہیں تھی بلکہ اموال سمجھی جاتی تھی انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے پس ترین اخلاق کے لوگ مالک تھے تاریخوں میں ذکر ہوا ہے ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان کی جنگیں دشمنیاں کینے سال ہا سال تک آپس میں جاری رہتے قتل و غارت اور وہ بھی ان مسائل پر جیسا تاریخ نے ایک نمونہ ذکر کیا ہے اس طرح کی فراوان جنگیں ان کے اندر ہوئی ہیں اس سرزمین پر ایک چھپکلی کی طرح جانور ہے سانڈا جیس کو کہتے ہیں ملخ عربوں کی پسندیدہ خورا کے آج بھی بہت دلچسپی سے اس کو کھاتے ہیں چھپکلی سے ذرا بڑا ہوتا ہے چھپکلی ہی کی شکل کا ہے سہرائی مرغوب ہے ممکن ہے یہاں بھی کچھ لوگ کھاتے ہیں لیکن عربوں کی مرغوب غزہ ہے آج بھی اس کا شکار کرتے ہیں اور اسے پکا کے کھاتے ہیں حرام ہیں وہ لیکن وہ کھاتے ہیں اس کو ایک عرب اس زمانے میں جاہلیت میں قبل عزیسلام اس چھپکلی کا پیچھا کر رہا تھا نیزہ لے کر شکار پیچھا کرتے کرتے وہ دوسرے قبیلے کے افراد کے اندر جاگوسا وہاں خیمہ اس کا لگا ہوا تھا دوسرے قبیلے کا اور وہ سانڈا دھوڑتا ہوا وہ چھپکلی اس کے خیمے کے اندر داخل ہو گئی شکاری نیزہ لے کے اس کے پیچھے جانا چاہا خیمے کے مالک نے اس کو روک لیا کہ یہ میرا خیمہ ہے آپ اس میں داخل نہیں ہو سکتے شکاری نے جواز پیش کیا کہ میرا شکار آپ کے خیمے میں داخل ہو گیا ہے چھپکلی اس نے کہا کہ تیرے شکار نے چھپکلی نے میرے ہاں پناہ لے لی ہے اور ہماری تحذیب میں ہے کہ جو ہمارے ہاں پناہ لے لے ہم اسے دشمن کے حوالے نہیں کرتے اس بات پہ ان دونوں میں ٹھنگی شکاری نے اس کے پاس نیزہ تھا اس نے دوسری قبیلے کے فرد کو نیزہ مارا مار دیا وہاں پر اس قبیلے کے افراد آئے انہوں نے آکے اس شکاری کو جو ایک اور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس کو مار دیا اور اس طرح دو قبیلوں میں جنگ شروع ہوئی یہ جنگ چالیس سال تک جاری رہی چھپکلی کے اوپر چالیس سال تک دونوں قبیلے لڑتے رہے جس میں ہزاروں افراد دونوں طرف سے قتل ہو گئے یہ لوگ تھے ایک نمونہ ہیں جن لوگوں کو رسول اللہ نے ہدایت کی وہ اس سطح کے لوگ تھے اب رسول اللہ نے انہیں ہدایت کی بت چھڑوائی اور بتوں کے پجاریوں کو خدا کا عبادت گزار بنایا چھپکلیوں پر لڑنے والے چالیس سال تک لڑنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ان کے دلوں میں ایک دوسری کی محبت پیدا کی قبائلیت کو ختم کر بندگان خدا سے امت تشکیل دی جو ایک دوسرے کے خون کے تشنا تھے انہیں ایک دوسرے کے خون و عزت و ناموس کا محافظ بنا دیا عورتیں جو انسانوں کے درجے سے گرا کر اموال مال مویشی کا حصہ تھی مثلا کسی آدمی سے جب پوچھتے تھے تیرے کتنا مال مویشی ہیں تو وہ بکریاں بہڑے گائے اونٹ اور ساتھ عورتیں بھی ذکر کرتا تھا کہ یہ میرے اموال ہیں مال میں شمار کرتے تھے ان خواتین کو عورتوں کو رسول اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب ایک خاتون مجلس و محفل رسول اللہ میں داقل ہوتی تو رسول اللہ اٹھ کے اس کی تعظیم کرتے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اس مقام تک پہنچایا حرمت خواتین کو خب یہ سب کچھ تاریخ نے نقل کیا ہے اور مسلمات میں سے ہے جاہلیت میں غرق لوگ اور دشمنیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ قبائلی تعصبات کا شکار لوگ خدا سے بہت دور لوگ اور شیطان کے شکنجے میں جھال میں پھسے ہوئے لوگ انہیں رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے یہاں تک پہنچایا اور سب سے زیادہ بڑی تبلیغ جس چیز نے لوگوں کو متاثر کیا اور رسول اللہ کو زیارت کرتے دیکھتے مشہدہ کرتے اور پھر بدل جاتے توبہ کرتے اور رسول اللہ کے فرمان پر سر تسلیم خم کرتے وہ رسول اللہ کا عظیم کردار تھا شخصیت رسول اللہ سب سے زیادہ انہیں متاثر کرتی تھی اسی زمانے میں جب ایک دوسرے کا مال لوٹنا اپنا حق سمجھتے تھے امانت رکھنی ہوتی تھی تو رسول اللہ کے پاس آکے رکھتے تھے امانت شہرت تھی مکہ کے اندر اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد حضور کی شہرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر ہوئی لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو شہرت تھی حضور کی مکہ معظمہ میں وہ محمد امین کے نام سے تھی کہ اگر جا کر آپ نے دیکھنا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو امین کے نام سے لوگ پوچھتے تھے اور فقط امین کہہ دینا کافی تھا سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ مراد کون ہستی ہیں حلیت کے تلسم کو توڑا تاثبات کو توڑا ان سخت پتھر سے زیادہ سخت دلوں کو نرم کیا اور اتنا نرم کیا کہ کہاں وہ لوگ جو بھائی کو معاف نہیں کرتے تھے ایک وقت وہ بھی آیا جب رسول اللہ مدینہ سے تشریف لے گئے مکہ فتح ہوا فتح مکہ کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ انتقام کا وقت آگیا ہے یوم یوم انتقام ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ آج دشمنوں کو دوست بنانے کا وقت آیا ہے وہ عورت مکہ میں موجود تھی جس نے رسول اللہ کے چچا کو شہید کیا سید شہدہ حمزہ کو اور شہادت شہید کروانے کے بعد اس نے سینہ حضرت حمزہ کا چیرہ کھولا خنجر سے اور جگر حضرت حمزہ کا نکالا اور رسول اللہ کو دکھا کر اپنے دانتوں سے چبایا وہ جگر اپنی نفرت اور کینے کے اظہار کے لیے اس کو بھی رسول اللہ نے معاف کر دیا روز فتح مکہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کہ آج یوم انتقام نہیں ہے عزیزان یہ حقائق ہیں مسلمات میں سے ہیں اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رحمت لیل عالمین کی برکت خدا ون تبارک وطالہ نے کتنی عظیم وشان مقرر فرمائی ہے اللہ تعالی کا فرمانہ ہے کہ اے رسول اے نبی اے میرے حبیب آپ جس شہر میں جس سرزمین پر موجود ہوں گے میں اس پر عذاب نازل نہیں کروں گا یہ آیت قرآن ہے قرآن مجید کا فرمان ہے کہ جس بلد میں آپ ہوں گے جس سرزمین پر آپ کا قدم پڑے گا اس سرزمین پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا کیا اس سے یہ بات انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس دل میں رسول اللہ ہو اور حب رسول ہو خدا اس دل پر بھی عذاب نازل نہیں کرے گا اور جس امت کے اندر رسول اللہ موجود ہوں اور جو رسول اللہ کی ذات سے تمسک کرے اس پر بھی عذاب نازل نہیں ہوگا آئی ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں اگر رسول اللہ قدم فرما ہو جائیں یہ ہستی نورانی یہ ذکر یہ نام گرامی اس قدر برکت ہے خدا ون تبارک وطال اللہ نے امت کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دنیاوی رسوائیوں سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے اور اخروی عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے لیکن اس کی ایک شرط رکھی گئی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ دامن رسالت رکھو اطاعت کرو اجابت کرو یا ایوہ لذین آمنو استجیب للہ وللرسول اے ایمان لانے والو لبیک کہو اطاعت کرو فرمن برداری کرو اجابت کرو دعوت اللہ اور دعوت رسول اللہ کی جب تمہیں بلائیں اذا دعاكم لما یحییكم جب وہ تمہیں تمہاری حیات کی طرف تمہاری زندگی کی طرف تمہاری بقا کی طرف دعوت نے تمہیں بلائیں اجابت کرو رد نہ کرو ٹھکرو نہ اطاعت کرو اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو اگر اطاعت کا رشتہ رسول اللہ کی ذات سے قائم کر لو تمہاری نجات کے زامن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نافرمانی مت کرنا ٹھکرانا نہیں رسول اللہ کے فرمان کو نہیں ٹھکرانا حضور کے اقدام کو نہیں ٹھکرانا جو کچھ رسول فرما گئے ہیں اس بے رکھو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے شک نہیں کرنا چونکہ وہ رسول جو ذلالت مبین سے لوگوں کو نکال کر ہدایت مبین تک پہنچا گئی ہیں وہ ہر ملت کو نجات دے سکتے ہیں ہر امت کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس سے زیادہ گمراہی تصور نہیں ہو سکتی جو گمراہی اہل مکہ کے اندر تھی اور رسول اللہ کی برکت سے وہ گمراہی جاہلیت ختم ہوئی اور وہ لوگ خیر امت کا مستحق بنے لقب قرآن کریم نے انہی لوگوں کو جنہیں اس وقت کہا گیا وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي دَلَالِ مُبِين اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے آشکارہ گمراہی میں تھے انہی لوگوں کو آج یہ کہا جا رہا ہے تم بہترین امت ہو خلق خدا میں جو خدا نے آج تک لوگوں کے اندر بنائی ہے بہترین امت ہو تم اس کہترین حالت سے بدترین حالت سے کھلی گمراہی سے نکال کر بہترین امت ہونے تک رسول اللہ نے پہنچایا عزیزان ہم سنتے ہیں کہ قرآن کریم رسول اللہ کا موجزہ ہے اللہ تعالی نے یہ کتاب رسول اللہ پر نازل کی ہے اور یہ موجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کئی موجزات نقل کیے گئے ہیں کنکریوں کا گواہی دینا یہ رد شمس کرنا بہت سارے موجزات حضور سے بیان کیے گئے ہیں لیکن وہ موجزہ جو تکرار ہوگا چونکہ کچھ موجزات ہیں جو تکرار نہیں ہوں گے ایک دفعہ وہ موجزہ انجام پایا ہے مقرر نہیں ہوگا قرآن ایک دفعہ قلب نورانی رسول اللہ پر نازل ہو گیا اب دوبارہ اس نے نازل نہیں ہونا رد شمس ایک دفعہ رسول اللہ کے فرمان سے ہوا اب نہیں ہوا دوبارہ دیگر تمام موجزات ایسے ہیں جو ایک دفعہ سرزد ہوئے تاریخ میں سب تو ہو گئے لیکن ایک عظیم موجزہ رسول اللہ کا جو ہر نسل میں تکرار ہوگا وہ جاہلیت گمراہی اور ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکال کر بہترین امت بنانے کا موجزہ ہے جو ہر نسل میں تکرار ہونا چاہیے یہ موجزہ ہے رسول اللہ کا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا حضور کی ذات گرامی کے علاوہ قرآن کریم نے اس کے لئے ذکر بھی فرمایا کہ یہ موجزہ کیسے سرزاد ہوا ضلالت مبین سے نکل کر ہدایت مبین تک کیسے پہنچے لوگ تین چیزوں سے اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت سے تذکیہ سے اور تعلیم کتاب و حکمت سے تعلیم کتاب و حکمت وہ ایک سیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی جس سے گمراہی میں دوبا ہوا انسان ہدایت تک جا پہنچتا ہے آج آج کرامات بزرگوں کی ذکر کی جاتی ہیں شاید فیل جملہ ٹھیک بھی ہوں باز ان میں سے اللہ جانتا ہے ذکر کرتے ہیں لوگ جاتے ہیں پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں درباروں مزاروں پہ جاتے ہیں بساوقات شفا مل جاتی ہے اگر آپ یوں سمجھے کہ ایک مفلوج آدمی اللہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے انشاء اللہ بتفیل رسول اللہ و آل رسول پروردگار ہر مریض کو شفا عطا فرمائے اگر کوئی شخص مفلوج ہو فالج ہو گیا ہیں ایسے لوگ خوشک ہو گئے آزا ہاتھ پہوں ان کے خوشک ہو گئے اگر اس کو لے جائیں آپ کسی ایسے بزرگ کے پاس وہ دعا پڑے ان کے لئے اور اس دعا کے بعد یہ جس کے آزا مفلوج ہو کے شل ہو چکے ہیں اور جن کی بہبود کا کوئی امکان نہیں ہے اگر کسی بزرگ کے سامنے اس مریض کو کھڑا کرے مفلوج آزا شخص کو اور وہ چلنا شروع کر دے اس کے اس کے بازو ٹھیک ہو جائیں اور وہ جو چاروں آزا سے مفلوج تھا شل تھا اب وہ دوڑتا ہے عام لوگوں کی طرح ہو گیا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے یہی موجزہ کہیں گے موجزہ ہوا کہ ایسی بیماری جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا یہ ٹھیک ہو گیا اور جہاں سے یہ ہوا وہاں انسان ایمان لے آتا ہے کہ یہ جگہ کوئی کرامت کی جگہ ہے یہ ہاتھ کرامت کا ہاتھ ہے یہ نگاہ کرامت کی نگاہ ہے یہ کام اگر ہو جائے فرض کر لیں کسی جگہ ہوا لوگ البتہ ورغلانی کے لئے یہ ٹھک زیادہ ہیں آج کل اور مومنوں کے ایمان سے غلط فائدہ اٹھانے والے عقیدت سے غلط فائدہ اٹھانے والے جذبات سے غلط فائدہ اٹھانے والے احساسات سے غلط فائدہ اٹھانے والے کاروبار ہے اس وقت بزنس بن گیا ہے کہ آپ جالی کام کرتے ہیں مثلا مسنوعی طور پر مفلوج لوگوں کو لا کے کھڑا کرتے ہیں آسان ہے آپ میں سے بھی میں کہتا نہیں ہوں کریں یہ ہی کسی ساتھی کو کہیں کہ تم مفلوج بن کے آنا ہو ٹھیک لیکن لنگڑاتے ہوئے آنا میرے پاس سٹیج پر آنا مثلا ابھی باہر سے ایک آدمی لنگڑاتا ہوا آئے تے کر لیں ہم اس کے ساتھ کہ بھئی تم نے اس طرح سے محفل میں آنا ہے مجلس میں آنا ہے اور آ کر رو کہ مجھے تکلیف ہے میرا پاؤں خراب ہو گیا ہے آپ دعا کریں خب اس کو دعا کی جائے دم پڑا جائے پھونک ماری جائے اور وہ فوراں ٹھیک ہو جائے نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ وجد میں آ جائیں جوش میں آ جائیں اور پھر آپ جو مطالبہ آپ سے کیا جائے وہ آپ انجام دینے کے لئے تیار ہیں اگر آپ کو کہا جائے سب بیس بیس ہزار روپے اب نکال سب نکال لیں کرز لے کے بھی دیں گے یہی بزنس ہے یہی کاروبار ہے کاروباری لوگ یہی کام کرتے ہیں مومنین کے سادگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے سامنے اس طرح کی حرکات انجام دیتے ہیں پھر ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا یہ کام ہم نے آنکھوں سے دیکھا ایسا ہی ہے آنکھوں سے ہی دکھاتے ہیں لیکن وہ جو آنکھوں سے دکھاتے ہیں وہ سارا ڈراما ہوتا ہے اس میں حقیقت نہیں ہوتی اور اس طرح مومنوں سے استفادہ کر لیتے ہیں کاروبار کرتے ہیں اس طرح سے آپ اگر کوئی یہ کام کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے تو پہلے اس شخص کا معینہ کرا لو دیکھ لو اس کی پہلی تصویریں دیکھ لو اس کے سابقہ حالات ماضی دیکھ لو کہ یہ واقعا مفلوج تھا یا نہیں تھا ایک آپ بیتی اپنا واقعہ سناتا ہوں آپ کہ گدا تھا وہ مانگتا تھا اور ہم نے نوٹ کو روز مانگتا تھا نماز میں آ کر نوٹ یہ کیا کہ ایک دن ایک پہنسے لنگڑاتا ہے دوسرے دن دوسرے پہنسے لنگڑاتا تھا پٹی بندی ہوتی تھی اس کو باہر کے وہ اس نے اپنی کاروائی کی بزنس کیا اس نے مانگ کے جب باہر ہوا تو اسے پوچھا ہم نے کہ بھائی تمہیں کس ٹانگ میں تکلیف ہے تو اس دن اس نے بائیں ٹانگ دکھائی کہ اس ٹانگ پہ تکلیف ہے تو میں کہا کل تو تمہاری دائیں ٹانگ بھی تکلیف تھی تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ ہاں اٹھ ہو گیا پتہ چل گیا تو وہ شور مچ آنے لگا اور جسرہ ہوتا ہے ہنگامہ کر کے بلوا کر کے اور کسی طریقے سے باہر کے جب اس نے دیکھا کہ پکڑا جاؤں گا تو پھر سرپٹ دونوں ٹانگ ٹھیک ہو گئے یہ ایک دم اور دوڑنے لگا وہ باگ کے چلا گیا وہاں سے کوئی تکلیف نہیں تھی گدا بھی یہ ڈراما کرتے ہیں چونکہ مومنین کے اندر ہمدردی کی حص ہوتی ہے اس ہمدردی کی حص سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی حالت قابل رحم بنا لیتے ہیں ہوتی نہیں ہیں لیکن کاروبار کے لیے قابل رحم حالت بنا کر لوگوں کی ہمدردیاں مومنین کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں کاروبار ہے کاروباری لوگ زیادہ ہیں اس طرح کے بزنس ہر محلے میں اور ہر جگہ پر ہے لیکن اگر فرض کریں کسی جگہ حکم الہی سے ایسے مریض کو اگر اگر کوئی شخص اس طرح کا مفلوج آج چلا جائے روزہ رسول اللہ پر چلا جائے محفل ملاد رسول میں آ جائے اور رسول اللہ کی ذات کا واسطہ اللہ کو دے اور خدا اس واسطے کو قبول کر کے اس مومن کو اس مسلمان کو شفا دے دے اور یہ چلنا شروع ہو جائے ہمارا گا کتنی قوت آجائے گی ایمان کے اندر اس سے بڑا موجزہ رسول اللہ نے انجام دیا ہے مفلوج کو شفا دے کر جس کی ٹانگیں خوشک ہو گئی ہیں اس کی ٹانگوں کو زندہ کر دینا یہ چھوٹا موجزہ ہے زلالت و جاہلیت سے نکال کر ہدایت تک پہنچانا یہ عظیم موجزہ ہے رسول اللہ کا کن لوگوں کو رسول اللہ نے ہدایت کی جن کے بارے میں سب کا اتفاق تھا کہ ساری دنیا ہدایت پاسکتی ہے یہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں انہی کو رسول اللہ نے بدلا تاریخیں لکھی ہوئی ہیں نحج البلاغہ کے اندر امیر المومنین کے سلام کے خطبات میں قبل از بیست کی حالت مذکور ہے وہاں مطالعہ کریں پڑھیں نیج البلاغہ کو پہلے خطبے میں ہے دوسرا خطبہ ہے ہی اسی بارے میں حضور امیر المومنین کا دوسرا خطبہ بیست سے پہلے کے حالات کے بارے میں ہے اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کھاتے گیا تھے یہ پیتے گیا تھے یہ پہنتے گیا تھے یہ رہتے کہاں تھے تحذیب کیا تھی سوچ کیا تھی حالت کیا تھی اور پھر رسول اللہ کے وجود پرورکت سے اس حالت سے نکل کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ آج تم بہترین امت ہو خدا نے جتنی امتیں بنائی ہیں ان میں سے تم بہترین امت ہو یہ موجزہ دست گرامی رسول اللہ سے ظاہر ہوا یہ موجزہ تقرار ہونا چاہیے اور تقرار ہوا ہے اور تقرار ہوتا ہے آپ چاہیں اور ہم چاہیں اگر آج حضور کا یہ موجزہ تقرار ہو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک ادنا حکیر سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں چونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس شہر کے لوگ جس مملکت کے لوگ جس سرزمین کے لوگ دل سے ارادہ کر لیں کہ ہماری سرزمین پر رسول اللہ کا یہ موجزہ تقرار ہو اگر وہ چاہیں ارادہ کر لیں خدا ون تبارک وطاللہ اس موجزہ کو اسی سرزمین پر تقرار کر دے گا مدینہ منورہ میں رسول اللہ تشریف لے گئے جو پہلے یسرب کہلاتا تھا مدینہ کا اصل نام یسرب تھا یسرب کا حال مکہ جیسا یا مکہ سے بھی بددار تھا بددار اس وجہ سے کہ مکہ میں صرف مشرقین رہتے تھے مدینہ میں یہود بھی رہتے تھے اور جہاں یہود کا قدم پڑ جائے وہاں خیر نہیں ہوتی فتنہ ہی فتنہ ہے جہاں یہود کا قدم پڑ جائے وہاں فتنہ ہی فتنہ ہے یسرب میں یہود بھی موجود تھے اس وجہ سے مدینہ یسرب کی فضا زیادہ الجی ہوئی تھی زیادہ مشکلات تھیں پیچیدگیاں زیادہ تھی رسول اللہ تشریف لے گئے کیوں تشریف لے گئے چونکہ اہل یسرب نے ارادہ کیا کہ حضور مکہ سے یسرب تشریف لے آئیں گئے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے آج کل مٹا دیئے گئے ہیں یہ نشانات قدیم لیکن وہ جگہیں ہیں باقی ہیں منا کی وادی کے جوار میں وہاں چھوٹی سی مسجد شاید اب ختم کر دی گئی ہے پہلے موجود تھی وہاں پر پہلی ملاقات ہوئی رسول اللہ کی اہل یسرب سے ایک وفد آیا یسرب سے اور انہوں نے پہلے رابطہ کیا رابطہ کر کے وعدہ گاہ تیئی کی کہ ہم اس وادی میں آ کر ملیں گے اس وادی میں اہل یسرب سے رسول اللہ کی پہلی ملاقات ہوئی وہیں پر بعد میں مسجد بنا دی گئی جہاں پہلی ملاقات ہوئی تھی وادی منا کے جوار میں ہے اس کے بعد دو اور ملاقات ہوئی اور رسول اللہ نے قبول کر لیا کہ میں یسرب آنے کے لئے تیار ہوں اس شرط پر تیار ہوں کہ آپ دو قبیل بڑے اوسو خزرج آپس میں دشمنی قتل غارت ختم کر کے ایک دوسرے کے بھائی بننے کے لئے تیار ہو جاؤ سب نے اقرار کیا کہ ہم اس عمل کے لئے تیار ہیں آپ کا فرمان ماننے کے لئے تیار ہیں آپ جو حکم دیں گے ہم انجام دینے کے لئے تیار ہیں یہ بھی مشرقین تھے یہ بھی بدپرست تھے یہود نہیں آئے حضور سے ملنے بدپرست آئے ملنے کے لئے اوسو خزرج کے نمائندے آئے ملنے کے لئے اور اس کے بعد حضور حکم الہی سے حجرت فرما کر تشریف لے گئے یسرب کے اندر یسرب میں داخل ہوتے ہی پہلا کام حضور نے یہ کیا کہ ان دونوں قبیلوں کو اور ان مقامی لوگوں کو جنہیں انسار کہا گیا انسار اور مہاجرین کو جو مکہ سے حجرت کر کے گئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہیں آپس میں بھائی بنایا اخوت کا رشتہ ان کے درمیان قائم کیا ایک عمومی اخوت قائم کی کہ تمام مہاجر تمام انسار کے بھائی ہیں تمام اوس تمام خزرج کے بھائی ہیں اور پھر اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ فردن فردن بھی ان کو بھائی بنایا ایک انساری اور ایک مہاجر ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا اس میں بعض حضور کے بڑے حکمت امیز اقدامات تھے جن اقدامات کے ذریعے سے کچھ کو برا بھی لگا عبداللہ ابن عبی جو بعد میں بہت بڑا منافق بنا اور حضور کا ستایا رسول اللہ کو اسے بھی کہا کہ تم بھی اس اخوت کے اندر شامل ہو جاؤ لیکن چونکہ اس کے اندر منافقت تھی اسے بہت برا لگا کہ میرا بھائی کس کو بنایا جا رہا ہے حضور نے حضرت بلال کو اس کا بھائی بنا دیا کیوں اس کا تقبر توڑنے کے لیے اس کی نخوت بنا ہوا تھا اور حضور کے آنے سے اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی عام انسان والی حیثیت ہوئی اس پر گران گزرا یہ کام لہٰذا وہ دشمن ہو گیا اور منافقوں کا سردار بن گیا بعد میں اس نے پوری نہزت اور حضب اور پارٹی بنائی منافق جماعت اور اس منافق جماعت کا قرآن میں تفصیل سے ذکر آیا ہے حضب منافقین جنہوں نے کفار سے زیادہ رسول اللہ کو ستایا اور ان منافقین نے یہ کام کیا حضور رسول اللہ کے مقابلے کے لیے امت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ نے مشرقین کو مومن بنایا مومنین کو آپس میں بھائی بنایا اور عبداللہ ابن عبی اس منافق نے رسول اللہ کی اس امت کو توڑنے کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے رخنا ڈالنے کے لیے اس نے بھی مسجد بنوائی کہا کہ ہم مسجد بناتے ہیں یہاں پر کیوں مسجد بناتے ہو کہا اس لیے کہ مدینہ کی جو مسجد ہے جو رسول اللہ نے بنای یہ وہ دور پڑتی ہے آندھیوں میں اور بارشوں میں دھوپ میں بوڑے لوگوں کے لیے چل کے جانا اس مسجد تک مشکل ہوتا ہے ہم اس محلے میں ایک اور مسجد بناتے ہیں لہذا انہوں نے وہاں مسجد بنائی قرآن کریم نے اس مسجد کا ذکر کیا ہے اس کا نام رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رکھا گیا مسجد زرار نقصاند مسجد منافقین کی گڑھ مسجد جس مسجد سے مسلمانوں کے لیے امت کے لیے رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے تفرقہ پیدا کیا جا رہا تھا ان کے اندر پھوٹ ڈالی جا رہی تھی ان کے اندر نفرت ڈالی جا اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے مسجد میں قدم نہیں رکھنا انہوں نے بہت اہم احتمام کیا ہوا تھا منافقین نے مسجد بنائی پھر گئے حضور کی خدمت میں کہ آپ آئیے مسجد کا افتتاح کریں اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ آپ نے قدم نہیں رکھنا اس مسجد کے اندر بلکہ اس مسجد کو گرا دو یہ مسجد زرار ہے لا تقم فی ہے اے رسول ہر جس کے اندر قدم نہیں رکھنا اب توجہ کریں کہ بتخانہ نہیں تھا فقط رسول اللہ کے مقابلے میں بلکہ رسول اللہ کے عہد میں رسول اللہ کے خلاف مسجد بنا کر امت رسول کو توڑنے کے لئے فتنہ کھڑا کیا گیا کہ مسجد سے یہ فتنہ شروع ہو جائے مسجد زرار بنائی جائے عبادت گاہ بنائی جائے عبادت خانہ بنایا جائے بنا میں مسجد لیکن اس کے اندر فتنہ ہو وہ مسجد گرا دی گئی آج بھی اس کے نشانیاں باقی ہیں وہ جگہ معین ہے جہاں پر منافق نے یہ قدم اٹھایا منافقین نے یہ قدم اٹھایا رسول اللہ جب یسرب تشریف لائے امت بنائی سب سے پہلے آ کر دشمنوں کو دوست بنایا متفرق لوگوں کو متحد کیا اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا اب یہ نعمت عظمہ یاد دلائی یاد کرو اے لوگو اذ کنتم آداء فعل فبین قلوب یاد کرو اس دن کو جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کا سایہ تک تم تحمل اور برداشت نہیں کرتے تھے اور اس وقت خدا ون تبارہ تعالی نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور تم نعمت الٰہی کے تفیل بھائی بن گئے آداء تھے دشمن تھے لیکن جب نعمت خدا آئی وہ نعمت خدا جب تمہارے اندر پہنچی تو تم بھائی بن گئے وہ نعمت خدا اس کے مسادیق ہیں متعدد لیکن سب سے عظیم تر نعمت الٰہی وجود گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ تاثیر ہے یہ برکت ہے رسول اللہ کے وجود مبارک کی جس سرزمین پر قدم رکھیں دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں وہاں دوستیاں قائم ہو جاتی ہیں تفرقہ ختم ہو جاتا ہے برادریاں وجود میں آ جاتی ہیں کہ وجود کا یہ اثر ہے الفت پیدا ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے رحمت پیدا ہوتی ہے وہاں پر یہ رسول اللہ کے وجود گرامی کا اثر ہے عزیزان آج ہم اپنے اہد کا جائزہ لیں ہمیں شرف ہے سب کو سعادت ہے ہم امت رسول اللہ کہلاتے ہیں اور یہ غیر معمولی سعادت ہے اگرچہ ہم دین سے عملا دور ہیں اور رسول اللہ کے سنت سے فاصلہ رکھا ہوا ہے ہم نے رکھا ہوا ہے عمدن رکھا ہوا ہے جان بوجھ کے رکھا ہوا ہے لطف اندوز ہونے کے لئے بعض چیزوں سے سنت رسول اللہ سے فاصلہ رکھا ہوا ہے عمل پیرا نہیں سنت رسول اللہ سعادتیں محسوس کرتے ہیں تعرف جب کرواتے ہیں اپنا اپنی قومیت کے نام سے کراتے ہیں امت رسول ہے نا ہم ساب الحمد اللہ کسی نے تعرف میں پوچھا ہے کون ہیں آپ چودری صاحب ہیں کون ہیں آپ فلان صاحب ہیں قوم کا نام رکھتے ہیں قبیلے کا نام رکھتے ہیں آج تک کسی نے کہا ہے پوچھو یہ کون ہیں کہیں کہ میں ایک ادنا جز ہوں امت رسول اللہ کا تعرف کروایا ہے کبھی ہم نہیں عزیز من سب سے بڑا شرف سب سے بڑا تاج تیرے سر کے اوپر امت رسول ہونا ہے سب سے عظیم تعرف یہ ہے لیکن اب توجہ کریں ہم کتنے فاصلے پر رہے ہیں کہ ہم اپنے تعرف میں اپنی قومیت میں اپنی پیچان میں اپنی شناخت میں رسول اللہ کی امت ہونا شامل نہیں کرتے نہیں کرتے ہم شامل تعرف رسول اللہ کے ذریعے نہیں کراتے تعرف کراتے ہیں اپنے خود ساختہ میاروں کے ذریعے سے اپنے خود ساختہ فخر کے ذریعے سے ہم اتراتے ہیں اپنے آباؤ اجداد کے اوپر امیر الممنین فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کا عمل اس کا کردار کہیں نہیں پہنچا سکتا اس کو باپ دادا کی گلی سڑی اور ہڈیاں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی یہ ہڈیاں اگر عمل نے تمہارے کردار نے تمہیں کہیں نہیں پہنچا گلی سڑی اور ہڈیاں تمہیں کہیں بھی نہیں پہنچا سکتی ہم بے شک اپنے آپ کو منصوب کریں منصوب کریں بڑے بڑے لوگوں سے منصوب کریں وہ بڑے لوگ آج کہاں ہیں خود ان بھی کیا بیٹ رہی ہے جن سے ہم اپنے آپ کو منصوب کر کے اور اور ایک دوسرے کو کتنا افسوسناک ہے کہ امت رسول میں تقسیم ایک بدترین تقسیم یہ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کم ذات آدمی ہیں یہ اعلیٰ ذات آدمی ہیں لیکن ہیں دونوں کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کا آخر اے مومن خدا کا خوف کھا جس زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے شہادت رسالت جاری ہو جاتی ہے جو توحید کا اقرار کر جاتا ہے یہ کبھی کم ذات نہیں ہوتا کیوں اس کو کم ذات بنا دیا آلہ ذات کسی سے بنتی ہے آلہ ذات رسول اللہ کی پیروی سے بنتی ہے رسول اللہ کی اتباہ سے بنتی ہے رسول اللہ کا دامن تھامنے سے انسان آلہ مقام تک پہنچتا ہے بلال سیاہ رنگت والی شخصیت حبشی جن کو دنیا ایک اور نگاہ سے دیکھتی تھی رسول اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا عظیم انسان تھا کس نے اس کے آلہ ذات بنا دیا بلال سے آلہ ذات سلمان فارسی جو رسول اللہ کی نسل سے نہیں ہے ابوزر غفاری جو رسول اللہ کی نسل سے نہیں ہے ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا موجود ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے اور بعض دیگر ہستیوں کے بارے میں بھی ہے سلمان من اہل البیت یہ کمزات نہیں ہے یہ ہم اہل بیت میں سے ہے یہ ابوزر کمزات نہیں ہے یہ ہم اہل بیت میں سے ہے کس چیز نے جو نسبی رشتہ ہی نہیں ہے نسبی تعلق ہی نہیں ہے دور تک جا کر رشتہ نہیں ملتا اس کو فرما رہے ہیں یہ ہم اہل بیت میں سے ہے یہ ہم میں سے ہے یعنی اس کو اس کے عمل نے اس کے سے ہے اور ادھر جو نسب میں شریک ہے نسب میں رشتہ دار بنتا ہے ابو لہب فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پست ذات ہے یہ کم ذات ہے اس کی بیوی کم ذات ہے جو رسول اللہ کو ستاتی ہے اگرچہ کہنے میں اپنے آپ کو قریش کہتا ہے بشک قریش بن گھٹیا ہے اور بلال حبشی ہے لیکن ذات اس کی آلہ ہے چونکہ ذات کردار سے بنتی ہے عزیزان آج ہمارے لئے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہم امت رسول اللہ ہیں اور اس کا بھرم رکھیں امت رسول ہونے کا بھرم رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں ان کا بھرم بھی ہوتا ہے معلوم نہیں بھرم کے لفظ سے اس مطلب کی طرف آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں پنجابی میں کیا کہیں گے بھرم کو مان 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 ایک احسیت یعنی ناز بھرم اگر مسجد ہے تو مسجد کا ایک تقاضہ ہے تقدس ہے اس کو کہتے ہیں مسجد کا بھرم مسجد بنائی ہے تو پھر اس کا بھرم بھی رکھنا ہے مسجد کا بھرم کیا ہے اس میں نماز بھی پڑو اس کو آباد بھی کرو پانچ وقت میں حاضر ہو کر مسجد میں سجدہ کرو تو مسجد کہلائی گی اینٹوں سے کبھی مسجد نہیں بنتی بلاکوں سے سجدوں سے مسجد بنتی ہے جس مسجد میں سجدہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مسجد تو بنا دی لیکن بھرم نہیں رکھا اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا اس کی شخصیت اور حیثیت کا خیال نہیں رکھا اس کا بھرم بھی رکھو ابھی اس کی حرمت ہے اس کا تقدس ہے اس کا تقاضہ ہے وہ بھی پورا کرو اگر وہ نہیں پورا کیا بھرم نہیں رکھا اور جو بھرم نہیں رکھتے ان کو نہیں اچھا انسان سمجھا جاتا جو کسی کا بھرم نہ رکھیں جو کسی کا تقاضے کو پورا نہ کریں اللہ ما اقبال کا بہت خوبصورت شعر ہے پوری نظم ہی بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں میں ایک شعر شعر آرز کروں گا جو موضوع سے تھوڑا سا تعلق رکھتا ہے نظم شروع یہاں سے ہوتی ہے اے باد سبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا شاہ صاحب سے تقاضہ کروں گا کریں چونکہ ناتگو حضرات بسا اوقات ایسا کلام پڑتے ہیں لوگوں کو الٹے راستے دکھاتے ہیں ان کے اندر قصیدوں میں ربائیوں میں ناتوں کے اندر الٹے راستے دکھاتے ہیں بسا مثلا اب رسول اللہ کا ایک لقب ہے جو قرآن نے دیا ہے الہی لقب ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اردو میں اور پنجابی میں جس کو آپ کہتے ہیں کمبلی والے کمبلی والے اب بے نہیں لکھتے بے کے بغیر کمبلی والے لکھتے کمبلی نہ لکھا کریں بلکہ کمبل کمبل سے ہے کمبلی کم 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 تو کسی اور کو کہتے ہیں کملی کملا کملی کملی والے نہیں ہیں بلکہ کمبلی والے کمبلی بھی ہے اگر کہتے ہیں رائے جائے ترجمے میں کمبلی بھی اس کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن کمبلی یہ ایک اور مہنہ بھی استعمال ہوتا ہے کمبلی والے کمبلی والے قرآن نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر یا ایوہ المزمل اے کمبلی اوڑے ہوئے اے کمبلی والے یہ قرآن اللہ نے اسی نام سے پکارا ہے چونکہ کساور ردہ رسول اللہ کے دوش پر تھی اسی نام سے یاد کیا گیا اے مزمل اے چادر اوڑے ہوئے اے کمبلی اوڑے ہوئے قم رات کو قیام کیا کر لیکن تھوڑا ہمارے لئے حکم کیا آتا ہے اے غافلو رات کو سوہ کرو لیکن تھوڑا حضور کو کیا فرمان آیا ہے اے کمبلی والے رات کو قیام کیا کریں لیکن تھوڑا کم لیل ایلا قلیل تھوڑا قیام کیا کر کہ اگر رات تیری ساری قیام میں گزری تو دن بھی تیرا زحمتوں سے گزر رہا ہے تھوڑا رات کو آرام کر لیا کر دن کو خالق کی ہدایت میں مصروف رہتا ہے اور رات بر خالق کی عبادت میں مصروف رہتا یہ نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ خالق کی ہدایت میں تھوڑی کمی کر دے بلکہ یہ فرمایا کہ میری بارگاہ میں آنے میں تھوڑی کمی کر دے تاکہ ادھر کمی نہ رہے ہدایت میں کمی نہ آئے دن بر ہدایت فرما جب میری بارگاہ میں آ وہاں تھوڑا سا آرام کر لے کمبلی والے لیکن ہمارے شعراء کیا کہتے ہیں یہ کمبلی کس لیے ہے سنا ہوئے نا ابھی حیران کی ہو رہے ہیں یہ کمبلی ہے کہ گناہ کار جب جائیں گے وہاں پر اللہ کی ذات عدالت خدا سجے گی وہاں پر سارے گناہ کار مجرمین ہم جیسے ہوں گے تو یہ بار بار کمبلی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور رسول کمبلی کے نیچے چھپا کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے عزیز من کمبلی مجرم چھپانے کے لیے نہیں ہے مجرم چھپانے کے لیے نہیں ہے کمبلی رسول اللہ نے کمبلی کے لیے مخصوص ہستیاں ہیں آپ نے سنی ہوئی ہے قرآن کی آیت بھی ہے مبالا کی آیت ہے کہ کمبلی میں جانے کے لیے کچھ ہستیاں مخصوص ہو گئیں ہیں اب ان کا دامن تھامبو تو وہی ہوگا جو کمبلی میں انتو یہ میسر آنا ہے وہ ہستیاں سب جانتے ہیں وہ ہستیاں وہ پانجتان ہیں فقط جو کمبلی کے لیے کمبلی کے نیچے آ جائیں لیکن فرمایا آپ کا مقام بہت عظیم ہے لیکن قصہ کے لائق فقط یہ پانچ ہستیاں قصہ ان کے لیے ہے ہم نے کمبلی تھامنی ہے اللہ مسلم اللہ 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 اس عرضو میں نہ رہو کہ ہمیں چھپا کے لے جائیں کہیں چھپ کی کیوں جائیں آشکان رسول چھپ کے کیوں جائیں وہ تو آشک ہی نہیں ہوتا جو چھپ کے جنت جلا جائے وہ آشک ہے آشک چھپ کے کچھ کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے جو چھپ کے جاتا ہے آشک برملا جاتا ہے آشک سر اتھیلی پہ رکھ کے جاتا ہے وہ راہ عشق تیہ کر کے جاتا ہے آشک آشک رسول اللہ کے ساتھ عشق رسول آشک رسول میں سے ایک علامہ اقبال ہے سچا عاشق سرزمین کا علامہ اقبال ہے اے باد سبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی اے باد سبا میرا ایک پیغام جا کر حضور کی بارگاہ میں کہہ دینا کیا کہہ دینا کہ اے حضور اے مولا آپ کی بیچاری امت کے قبضے سے دین بھی نکل گیا دنیا بھی نکل گئی لٹ گئی آپ کی امت لٹ گئی آپ کی امت لوٹ لیا گیا اس سے دین بھی لوٹ لیا گیا اور دنیا بھی اس کی لوٹ لی گئی ہر چیز اس سے لے لی گئی کافی یہ حالت ڈالیں امت کے اوپر پوری دنیا میں حالت ڈالیں آج کے حالات کو دیکھیں آج امت اسلامی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے امت رسول کے ساتھ مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے فتنے ہیں تو فقط مسلمانوں کے اندر جنگیں ہیں تو فقط مسلمانوں کے اندر نفرتیں ہیں تو فقط یہ باتیں عام باتیں ہیں یہ خفیہ باتیں تو میں نہیں کر رہا آپ کی وقت کا خبری بلٹن کسی بھی نیوز چینل کا آپ سن لیں اس میں جنگ دماغہ قتل غارت نفرت فتنے سب کس کے بارے میں ہیں مسلمانوں کے بارے میں اس بھری زمین کے اوپر سات عرب چھے عرب سے اوپر آبادی ہے اس زمین کی اس وقت سات عرب کے لگ سات بلین کی اس آبادی کے اندر مسلمان کیوں صرف مسلمانوں میں فتنی ہو سب سے بڑی آبادی والے ملک چین اور ہندوستان ہیں چین اور ہندوستان میں بھی اگر فتنی کی بات آتی ہے جنگ کی بات آتی ہے قتل غارت کی بات آتی ہے تو وہ مسلمانوں کے بارے میں آتی پوری دنیا میں افریقہ میں ایسے ممالک جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا کبھی سنا اہل کماہا نے کہ برکی نفاس ہو بھی کوئی ملک ہے دنیا کے اندر وہاں بھی اگر ہوتل میں حملہ ہوتا ہے تو نام مسلمانوں کا آتا ہے کمور ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا آپ کے اسی کمہا جتنا ایک چھوٹا سا ملک ہے کمور کے نام سے وہاں پر بھی دھماکہ ہوتا ہے نام آتا ہے مسلمانوں کا آج جو کچھ امت رسول اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے افسوس ناک دردناک اور جیسے علامہ اقبال کو ویسے تو لاور برا ہوا تھا لوگوں سے لیکن درد اٹھا اقبال کے دل میں درد اقبال کے دل میں پیدا ہوا ہر دل میں خدا درد پیدا نہیں کرتا بڑی نعمت ہے خدا کسی درد دل میں درد پیدا کر دے اور وہ بھی درد امت رسول پیدا کر دے درد دین پیدا کر دے درد زحمت رسول اللہ پیدا کر دے اور اقبال کا دل اس کے لئے دردمن دل تھا یہ دردمن دل کی آواز ہے اے عباد سبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا قبضے سے امت پیچاری دین بھی گیا دنیا بھی گئی یہ صرف تعریف کے لئے میں نے عرض کیا ہے اس نظم کا تعریف کروایا ہے اسی نظم کے آخر میں جا کر اللہ ماہ اقبال نے یہ شیر لکھا ہے جو اصل سنانا مقصود تھا اس شیر کا مضمون یہ ہے کہ ایک قصہ ہے افسانوی قصہ مشہور فرضی قصہ کہہ لیں اس کو قصے کے اندر مولا رومی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں قصے کے اندر قصے میں ایک پیالہ ہوتا ہے اور ایک پیالے کے اندر شربت ہوتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں کسی کے ہم مہمان چاہے پلاتے ہیں آپ کو چاہے ہمیشہ کپ میں ہوتی ہے کپ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چائے بھی رکھتے ہیں آپ کی دلچسپی کس میں ہوتی ہے چائے میں ہوتی ہے لیکن عورتیں کپ میں زیادہ دھیان رکھتی ہیں چائے مزہدار ہو یا نہ ہو وہ کپ دیکھتی ہیں ڈیزائن پرانا ہے نیا ہے مہنگا ہے سستا ہے کیسا ہے ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہم نے تقلید کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ پورا کپ کا جائزہ لیتی ہیں خب یہیں سے اس لئے کہا گیا ہے کہ عورتوں کی آخر الزمان کی علامت یہ ہے کہ عورتوں کی حکومت ہوگی فیصلے عورتیں کریں گی مرد عورتوں کے ہاتھ میں ہوں گے فرمان عورتیں جاری کریں گی اطاعت مرد کریں گے یہ آخر الزمان کی علامتیں ہیں جو حضور نے بیان فرمائی ہیں اور لوگوں نے تعجب کیا تھا اس وقت کہ یا رسول اللہ ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں سب کچھ کریں گی حضور نے فرمایا وہ اس سے بھی بدتار ہوگا وہ بھی حدیث مفصل ہے کپ توجہ نہ کریں کپ جیسا بھی ہے پیمانہ ہے آپ یہ دیکھو کہ اس کپ کے اندر آپ کو پیش کیا کیا جا رہا ہے بزرگ علماء علامہ اقبال جیسی ہستیاں ملہ روم جیسی ہستیاں دیگر مربی مؤلم جن کو اللہ تعالیٰ نے مؤلم بنایا ہے توفیق عطا کی ہے ان کو اللہ نے ایک توفیق دی ہے فن سکھایا ہے ہنر وہ یہ ہے کہ یہ بڑی قیمتی بات قصوں کی شکل میں کہانیوں کی شکل میں بیان کرتے ہیں قصہ بیان کرتے ہیں جیسے چین کا توتہ ایک قصہ ہے اور اس قصے کے اندر بہت عالی بات کی گئی ہے اگر آپ زنانہ نگاہ سے دیکھیں تو قصہ نظر آئے گا لیکن اگر آپ بصیرت کے ساتھ دیکھیں اس قصے کے اندر حکمت نظر آئے گی قصے اس لیے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں لوگ سناتے تھے بچوں کو جب یہ کمپیٹر موبائل نہیں آئے تھے تو خود والدین قصے سبقاموز قصے سناتے تھے اور قصوں کے اندر بڑی داستانے ہوتی تھی یاد ہے میری عمر کے جو لوگ ہیں انہیں بھی یاد ہے پہلے سناتے تھے بجلینی ہوتی تھی رات کو جلدی کھانا کھا کے سو جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے دیا جلا کے جب تک دیئے میں تیل ہوتا تھا اتنی دیر تک بڑے قصے سناتے رہتے تھے اور دیئے کا تیل ختم ہوتا تھا ادھر سے آنکھ بھی بند ہو جاتی تھی لیاف گرم ہو جاتا تھا اور سو جاتے تھے اور ان قصوں میں پھر سبق تھا کہانیاں تھیں اسی لیے ان بڑوں کے قصوں کے اندر تربیتی قصوں کے اندر ایسی داستانی تھیں جو ان کی عملی زندگی میں ان کی مدد کرتی تھی اس لیے چھوٹے اس وقت بڑوں کا احترام کرتے تھے بھائی بھائی سے محبت کرتا تھا پڑوسی پڑوسی کے لیے قربانی دینے کے لیے یہ تیار ہوتا تھا اس وقت پورا گھاؤں ایک خاندان سمجھا جاتا تھا پورا گھاؤں ایک خاندان سمجھا جاتا تھا ابھی چند دن پہلی ایک مومن بتا رہے تھے کہہ رہے تھے جب ہم مثلا چھوٹے تھے تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ گھاؤں کا بچہ ہے یہ یہ نہیں کہتے تھے فلاں شخص کا بچہ ہے وہ کہتے تھے ہمارے گھاؤں کی بیٹی ہے یہ یعنی اس کو بیٹی سمجھتے تھے اپنا اسے بیٹا سمجھتے تھے اپنا اسے بچہ سمجھتے تھے اپنا وہ کتنی وسط تھی ان کے دلوں میں کہ گھاؤں کی کوئی بھی دختر ہو اس کو اپنی بیٹی سمجھتے تھے آج تو بھائی کی بیٹی ہو تو کہتے ہیں جی اس کے باپ سے پوچھو ہم سے مربوط نہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے بتاتے نہیں ہیں رشتہ قدری ختم ہو گئی کیوں کہ بجلی آگئی چینل بن گئے موبائل آگئے بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا ہے والدین نے والدین خود ٹی وی چینل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہنڈ مراسی بیٹھے ہوئے ان کو سرگرم رکھتے ہیں بچے موبائل کے اوپر اپنی سرگرمی لگا لیتے ہیں خب پھر دونوں کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بچہ کچھ ماں باپ سے پوچھنے آ جائے تو بگاہ دیتے ہیں ڈراما خراب کر رہے ہمارا ٹاک شو حد سے جا رہا ہے اور اگر ماں باپ بچے کو پوچھ لیں کیا کر رہے ہو وہ کہتے ہیں بابا ڈسٹرب کر دیا تو نے مجھے گیم اینڈ تک پہنچی ہوئی تھی یہاں پر میسج خراب کر دیا اور موبائل میں دو دو سم پڑی ہوئی ہیں بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے کس آلودگی کے حوالے اپنی نسل کو کر رہے ہو بہتر ہے ان بچوں کو بٹھا کر رات کو چین کے توتے کی کہانی سنو بہتر ہے یہ ٹی وی دیکھنے سے بہتر ہے موبائل کی گیم سے بچاؤ اپنی نسل کو بچاؤ قصہ یہ ہے جو مشہور ہے قیس اور مجنون جس کہتے ہیں مجنون اور لیلہ کا قصہ قصہ ہے ملہ رومی فرماتے ہیں کہ قصہ کو قصے کو نہ دیکھو اس کے اندر موجود سبق کو دیکھو وہ کیا ہے میں اس لئے یہ علامہ اقبال کا دفاع کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس شیر میں قیس کا نام استعمال کیا ہے قیس اگر کوئی کماہاں میں ہے تو وہ نہ اپنی طرف نہ لیں بات کو یہ قیس وہی مجنون ہے لیلہ جس کا شورت کس نام سے ہے مجنون کے نام سے مجنون اور لیلہ مجنون اور لیلہ کا نام جو کہ اس قصے میں استعمال ہو رہا ہے مجنون اور لیلہ دو استعارے ہیں کنائے ہیں اشارے ہیں علامتیں ہیں کس چیز کی دو اشارے ہیں ایک عاشق کی علامت ہے اور ایک ماشوق کی علامت ہے بس ان کا اتنا ہی تعلق ہے اس کے بعد یہ قصے سے باہر ہو جاتے ہیں داستان سے دونوں باہر چلے جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں بتانا یہ مقصود تھا علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ اے قیس یعنی اے مسلمان اے عاشق رسول قیس کون ہے یہاں پر عاشق رسول اے عاشق رسول تُو نے اگر عشق کیا ہے رسول سے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ محبت کا عدب بھی ہوتا ہے عشق کا تقاضہ بھی ہوتا ہے عشق کا تقاضہ بھی ہوتا ہے اگر تُو محبت کے عداب پورے کر سکتا ہے پھر تُو یہ عشق جاری رکھ لیکن اگر تُو محبت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا اس عشق کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو پھر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تُو نے محبت کا تقاضہ چھوڑ دیا سب کچھ تیرا لٹ جائے گا تیرا محمل بھی لٹ جائے گا تیرا ہجاب بھی لٹ جائے گا اور تیری لیلہ بھی لٹ جائے گی آج امت مسلمہ وہ سب کچھ لٹا کے بیٹھ چکی ہے یہ جو علامہ نے پہلے شیر میں فرمایا قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی اے قیس ہجاب محمل سے اے قیس یعنی اے مسلمان اے عاشق رسول تجھے پتا ہے محمل جس کے اندر ماشوک نے بیٹھنا ہے اے قیس ہجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم اے قیس میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ سمجھیں مطلب کو صرف شیر سنانا مقصود نہیں نکتہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اے قیس ہجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم اے مسلمان محبت محبت رسول اللہ سے عشق کیا پس تجھے اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ محبت کی عزت بھی ہوتی ہے محبت کا بھرم بھی ہوتا ہے محبت کا تقاضہ بھی ہوتا ہے محبت کا تقدس بھی ہوتا ہے وہ بھی تجھے بچانا ہے اگر محبت کی ہے تو محبت کی عزت بھی تجھے بچانی ہے محبت کی عزت کس سے بچتی ہے محمل سے بچتی ہے کہ جب محبوب محمل کے اندر ہو اور محمل میں بیٹھے ہوئے محبوب کی عزت بچتی ہے جب محمل کے گرد ہجاب ہو موجود جب پردہ ہو اگر پردہ ہٹا دیا گیا محمل اریان ہو جائے جب محمل اریان ہو جاتا ہے تو محبوب سامنے ہو جاتا ہے اور جب محبوب اریان ہو جائے پھر اس کی عزت نہیں ہوتی پھر اس کی عزت نہیں ہوتی اے قیس قیس یعنی اے مسلمان اے عاشق رسول اے پیرو رسول عزت ہے محبت کی قائم اے قیس محمل سے عزت ہے محبت کی قائم محمل جو گیا عزت بھی گئی تجھے خیال کس کا رکھنا ہے محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی اگر تیرے ہاتھ سے محمل نکل گیا محمل کجاوے کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں دولن جب لے کے جاتے تھے تو ایسے ڈولی بناتے تھے یا کجاوہ یا لوگ اٹھاتے تھے یا اسے گوڑے سے یا پالکی سے یا کسی طرح کجاوے میڈال اسے محمل کہتے ہیں چھپا کے لے جاتے تھے دولن کو چھپا کے لے جاتے تھے آج کل کی دولن پہلے وہ نو گھنٹے بیوٹی پائلر میں چلی جاتی ہے مرد اس کے ڈریسنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آکے وہ کیمرامین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے سوائے شوہر کے ہر ایک اس کو دیکھتا ہے شوہر کو کہتے ہیں ابھی نہیں دیکھنا تو نے وہ جس کے لیے دیکھنا ضرور نہیں ہے اس سے چھپا کے رکھتے ہیں باقی ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے کیمرے والا دیکھ رہا ہے ویڈیو والا دیکھ رہا ہے ٹینٹوں والا دیکھ رہا ہے اور لباس بھی ایسا بے حیائی کا اس کو پہناتے ہیں الحفیظ والامان عزیز امن ناموس ہے آپ کی ناموس ناموس نمائش کے لیے نہیں ہوتی ہر چیز کی نمائش کر ناموس کی نمائش مت کر ناموس محمل کے قابل ہوتی ہے کتنی اچھی کے لیے کتنا تقدس تھا کتنا احترام تھا بیٹی ہے چونکہ گھون کی بیٹی ہے قوم کی بیٹی ہے قوم کی بیٹی کو کوئی قریبی بھی نہ دیکھے کیونکہ عروس بنی ہوئی ہے دلن بنی ہوئی ہے جب دلن ہے اس کو پالکی میں بٹھاتے کجاوے میں بٹھاتے اس کے اوپر کو محمل کہتے ہیں اے کیس ہجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم محمل جو گیا عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلہ بھی گئی اگر تو محمل نہیں بچا سکا تو عزت چلی جائے گی جب عزت چلی گئی تو غیرت بھی چلی جائے گی اور جب غیرت چلی گئی تو لیلہ بھی نکل جائے چلی جائے یہی اقبال کہہ رہے ہیں قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی دنیا تیرا محمل تھا اور دین تیری لیلہ تھی تیرا محمل بھی لوٹ لیا گیا تیری لیلہ بھی لوٹ لی گئی یہ دوبارہ واپس آنا چاہیے مسلمان کے ہاتھ میں اس کی دنیا بھی واپس آئے اور اس کا دین بھی واپس آئے کیسے واپس آئے گا اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت رسول اللہ نے جہالت سے لوگوں کو نکال کے امت بنایا اسی قانون کے تحت اس قانون کے پہلی شرط محبت ہے علفت ہے اخوت ہے بھائی بننا ہے اخوت عوص خزرج کا بھائی بن جائے مہاجر انساری کا بھائی بن جائے انساری مہاجر کا بھائی بن جائے گورا کالے کا بھائی بن جائے کالا گورے کا بھائی بن جائے اور برتری فقط تقوی کی بنیاد پر انہا اکرمکم انداللہ اتقاقم برتر کہوں نہیں تم میں برتر وہ ہے جس کا تقوی سب سے بلند تر ہے اگر سیاہ رنگت والے کا تقوی برتر ہے وہ افضل ہے سب سے اگر گوری رنگت والے کا تقوی برتر ہے وہ افضل ہے سب سے اگر عرب کا تقوی برتر ہے عرب مقدم ہے اگر عجم کا تقوی برتر ہے عجم مقدم ہے عربی و عجمی ہونا ایرانی و تورانی ہونا و افغانی و پاکستانی و ہندی ہونا یہ میارات نہیں ہیں میار تقوی ہے خدا کی بارگاہ میں بھرم رکھیں محمل بنایا محبت کی اس کی عزت بھی قائم رکھو میں نے مثال دی مسجد کی مسجد بنا دی اب اس کی بھرم بھی رکھو اب اس کی عزت بھی رکھو اب اس کا تقدس بھی رکھو اب اس کی حرمت و احترام بھی رکھو اور احترام مسجد عبادت سے ہوتا ہے احترام مسجد جماعت سے ہوتا ہے احترام مسجد مسجد میں حاضر ہونے سے ہوتا ہے روایات میں ہیں اگر مسجد کے قریب قریب رہتے ہو اور مسجد میں نہیں آتے یہ مسجد کی توہین سمجھا جائے گا نہ آنا توہین ہے مسجد کی مسجد میں قدم نہ رکھنا توہین ہے مسجد کی مسجد کے پڑوسی کون ہے مسجد کے پڑوسی مسجد کے پڑوسی کی حد یہ ہے چالیس قدم چاروں طرف چالیس قدم مسجد کے پڑوسی ہیں چالیس قدم مشرق چالیس قدم مغرب چالیس قدم شمال چالیس قدم جنوب یہ کوئی نماز گھر میں نہیں پڑ سکتے ان کو ہر نماز ان کا نہ آنا بھی حرمتی ہے مسجد کی اے قیس حجاب محمل سے عزت ہے محبت کی قائم اے قیس محمل تو بنا دیا لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے کہ حجاب چاہیے محمل کو تاکہ اس کی عزت قائم ہو جائے اگر محمل نہیں رہا عزت نہیں رہے گی اگر عزت نہ ہوئی غیرت نہیں ہوگی اگر غیرت ختم ہوئی لیلہ چلی جائے گی لیلہ تیرا دین ہے تیرا مکتب ہے تیرے مقدسات لیلہ ہیں اس لیلہ کو بچا چونکہ لیلہ کے چور و ڈاکو زیادہ ہیں عزیزان آج عالم اسلام کے ساتھ کیوں یہ دشمنیاں ہو رہی ہیں جبکہ عالم اسلام سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں برپور فائدہ اٹھاتے ہیں تمام دنیا کی فیکٹریاں پاکستانیوں کی وجہ سے چل رہی ہیں سرمایہ دار چائنہ کے ہیں جاپان کے ہیں جرمنی کے ہیں امریکہ کے ہیں سب سرمایہ ان کا ہے لیبر ہماری ہے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیبر کے طور پر اور فتنے بھی انہی کے اندر ڈالتے ہیں جنگیں بھی انہی کے اندر شروع کرتے ہیں قتل و غارت بھی انہی کا کرتے ہیں انہی میں سے نادان چن لیتے ہیں چونکہ ہیں نادان تو ہر جگہ ہوتے ہیں احمق ہر جگہ ہوتے ہیں بے وقوف ہر جگہ ہوتے ہیں اور بے وقوف آلہ بنتا ہے استعمال ہوتا ہے دشمنوں کا سپاہی ہوتا ہے بے وقوف ہمیشہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے وقوف کو کبھی اپنا ساتھی مت بناو بے وقوف کے ساتھ رشتہ نہ کرو بے وقوف کے ساتھ تجارت نہ کرو بے وقوف کے ساتھ دوستی مت کرو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو بہت باوقار نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے روایات میں بھی ہے وقار عیسیٰ بہت معروف ہے باوقار با شخصیت ایک دن یہی عیسیٰ باوقار نبی جوتے پاؤں سے اتار کے بغل میں دبا کے اور دوڑتے جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف مریدوں نے امت نے پیروکاروں نے دیکھا کہ یہ نبی خدا اس قدر تیز دوڑتے جا رہے ہیں سرپٹ دوڑتے جا رہے ہیں دوڑ کے پیچھے پہنچے یا نبی خدا یا رسول خدا کیا ہوا کوئی درندہ ہے کوئی دشمن ہے پیچھا کر رہا ہے کوئی اور حادثہ ہوا ہے فرمایا بعد میں بتاؤں گا ابھی جاؤ ابھی وقت نہیں ہے بعد میں بتاؤں گا اس سے اور زیادہ تشویش ہوئی مریدوں کو ساتھیوں کو اسرار کیا کہ بتائیے ہوا کیا خطر کیا ہے خوف کیا ہے فرمایا کہ ایک بے وکوف میری طرف آ رہا ہے کچھ پوچھنے کے لیے اس کے شر سے بھاگ رہا ہوں اس کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی درد دل راز و نیاز فرمایا خدایہ تیری توفیق سے تیرے ازن سے تیری دیوئی طاقت سے مرد زندہ کر لیتا ہوں یہ موجزہ تھا حضرت عیسیٰ کا مرد زندہ کر لیتا ہوں لا علاجوں کا علاج کر لیتا ہوں برسو جزام جیسے بیماروں کو ٹھیک کر لیتا ہوں تیرے ازن سے لیکن خدایہ بے وکوف کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے بے وکوف کو کچھ نہیں کر سکتا ہوں مرد زندہ کر لیتا ہوں لیکن بے وکوف کو نہیں کر سکتا چونکہ اس کے پلے پڑھتا ہی کچھ بھی نہیں ہے امیر الممنین فرماتے ہیں ایاکم والاحمق خبردار احمق کو اپنا ساتھی مت بنانا ایاکم ومصادقت الاحمق بے وکوف کو کبھی اپنا ساتھی مت صدیق نہ بنانا کیوں حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ تجھے فائدہ بھی پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا فائدے کی جگہ بھی نقصان پہنچا دے گا بے وکوف چن کر لشکر بناتے ہیں ان سے نفرت پھیلاتے ہیں ان سے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں بے وکوفوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہی دشمنان جو ہمارے جوانوں کو اپنا لیبر بنا لیا اور بے وکوفوں کو دشمنیاں اوبارنے کے لیے وسائل دی گئے مدد دی تقویت کی اور آج دیکھیں اتنی نفرت کسی قوم چائنی کو چائنی کے ساتھ اتنی نفرت نہیں ہے ہندی کو ہندو کے ساتھ اتنی نفرت نہیں ہے بودھسٹ کو بودھسٹ کے ساتھ اتنی نفرت نہیں ہے یہودی کو یہودی کے ساتھ نفرت نہیں ہے کرسچن کو کرسچن کے ساتھ نفرت نہیں ہے ملہد کو ملہد کے ساتھ نفرت نہیں ہے لیکن افسوس کے ساتھ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ نفرت ہے یہ ہے کس کی امت نبی علفت نبی رحمت نبی محبت کی امت ہیں لیکن ان کے اندر نفرتیں ہیں ان نادانوں نے پیشاوروں نے دشمنوں کی امام پر امت کے اندر نفرتیں بھرم رکھیں رسول اللہ کی امت ہونے کا بھرم رکھیں عزت ہے اس کا تقدس ہے اس کو پائمال نہ ہونے دیں رسول اللہ کی امت میں نفرت ہونا عزت امت کے برخلاف ہے شان رسالت کے برخلاف ہے رسول اللہ کے امتی دور ہوں ایک دوسرے سے یہ شان نبوت کے خلاف ہے اس قابل تو بنے ہم کہلا سکیں امت رسول اللہ یہ چیز خود تو نہیں ہوگی عزیز امن کچھ لوگ جن کو خدا نے یہ توفیق دی بصیرت دی درد دیا ذہن دیا وہ نکلیں ہمت کریں تبلیغ کی غرض سے پاکستان سے باہر کسی ملک میں ایک شخص نے سوال کیا مجھ سے کہا آپ پاکستانی ہیں ایک سوال کرو برا نہیں مانو گے میں نے کہا آپ ایسا سوال نہ کرو جسے برا لگے آدمی کو اچھا سوال کرو اچھا لگے کہنے لگا بھارکہ میں سوال پوچھتا ہوں دیکھئے کیسا ہے سوال اس نے پوچھا کہنے لگا کہ آپ کے ملک میں پاکستان میں اقل مند نہیں ہیں میں نے کہا بھی بات تو بری لگنے والی کی ہے آپ نے نہیں برا تو لگتا ہے آدمی کو جب آپ کہو کہ ہماری قوم میں ہمارے ملک میں ہمارے وطن میں اقل مند نہیں ہیں اقل مند ہیں ہر جگہ ہیں بے اقل بھی ہوتے ہیں ہر جگہ ایسے ہیں آپ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہے اقل مند بھی ہیں بے اقل بھی ہیں ہمارے یہاں بھی کچھ بے اقل ہیں کچھ اقل مند ہیں وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کے ملک میں اقل مند ہیں تو نیوز میں کیوں نہیں آتے ان کی نیوز کیوں نہیں آتی کہا میں سارے بلٹن نیوز کے سنتا ہوں اور پاکستان کے حالات عرصے سے سن رہا ہوں کئی سالوں سے سن رہا ہوں مجھے کبھی وہاں سے خبر ہی نہیں آئی کہ وہاں اقل مند بھی رہتے ہیں وہاں تو یہی خبر آئی کہ آج اپنا ہی کوئی عبادت خانہ تباہ کر دیا آج اپنا ہی ملک ویران کر دیا آج اپنا ہی ملک کے اندر کوئی نہ کوئی کبھڑا کر دیا اگر اقل مند ہیں تو کہاں ہیں اس نے مجھے سوچ میں ڈالا کہ وہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے یہ آدمی کہ اگر اقل مند ہیں تو ان کا کوئی وجود تو ہونا چاہیے کوئی خبر نیوز تو ہونی چاہیے ان کی میں نے اس سے یہ بتایا کہ بھائی ہمارے ملک میں اقل مند ہیں لیکن وہ اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی شخصیت بچانے کے لئے اپنا کاروبار بچانے کے لئے یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چینل آن کرتے ہیں سو ٹی وی چینل ہیں بدل بدل کے دیکھتے ہیں ڈرائنگ روموں میں بیٹھے ہوئے اقل مند اور افسوس کر رہے ہیں ملکی حالات پر قومی حالات پر امت کے حالات پر صرف افسوس کرتے رہتے ہیں ڈرائنگ روموں سے باہر نہیں نکلتے اور میدان انہوں نے چھوڑ دیا خالی میدان بے وکوفوں کے ہاتھ آ گیا ہے اور نیوز اس کی نہیں ہوتی جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے نیوز وہ بناتا ہے جو گراؤن میں کھڑا ہوا ہے کرکٹ کی نیوز کس بارے میں آتی ہے جو میچ دیکھتا ہے یا جو میچ کھیلتا ہے کبھی آپ کی خبر آئی ہے کہ آپ نے اتنی وکٹیں گرتی ہوئے دیکھیں اتنے رنز بنتے ہوئے دیکھیں ہیں آپ نے دیکھنے والوں کی نیوز نہیں آتی کھیلنے والوں کی نیوز آتی ہے میدان میں جو ہوں گراؤن میں جو ہوں گراؤن بے وکوفوں کے پاس ہے امت کو تفرقہ ڈالنے والوں کے پاس ہے نفرتیں پھیلانے والوں کے پاس ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ اقل مند ڈرینگ روموں سے نکلیں میدان میں آئیں مراکز میں آئیں اور بے وکوفوں کو مراکز و گراؤن سے نکال کے ڈرینگ روموں میں بٹھاؤ اقل مندوں کی مجلس ہو اور بے وکوف اپنے ڈرینگ روم میں بیٹھ کر سنیں کہ شاید انہیں بھی کچھ ہدایت ہو جائے یہ تبادلہ ہونا چاہیے وہ طبقہ جو صرف اپنا کارو بارو بزنس سنبھالے ہوئے ہیں اور میدان دوسروں کو دے دیا ہے اس کو تھوڑا وقت نکالنا چاہیے کس کے لئے امت رسول کا بھرم بچانے کے لئے محمل کی عزت بچانے کے لئے تقدس و حرمت بچانے کے لئے کارو بار تو بچا لیا زندگی تو بچا لیا بیٹے بیٹیاں بیعا لیے سرخرو ہو گیا لیکن اپنی امت کا حال دیکھ اپنی مملکت کا حال دیکھ اگر ہم اسی گاؤں کی حد تک امت رسول اللہ کے اندر محبت و الفت پیدا کریں یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو چھوٹا سا گاؤں ہیں اتنی بڑی دنیا میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے عزیزان بہت اثر ہوتا ہے مکہ اس سے بھی چھوٹا گاؤں تھا کمہاں سے چھوٹا گاؤں تھا مکہ اگر مکہ میں محبت کا ایک بیج بویا جاتا ہے مدینہ میں محبت کا بیج بویا جاتا ہے وہ پورے عالم میں شجرہ تیبہ بن کر پھیل جاتا ہے تو کم اس کم پاکستان میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے فتنے جو شروع ہوئے فتنے مینار پاکستان سے تو شروع نہیں ہوئے پارلیمنٹ سے شروع نہیں ہوئے ایوانوں میں جا کر تو فتنہ نہیں ڈالا جاتا کسی گاؤں سے ہی شروع ہوئے کسی گاؤں کے کسی گھر سے فتنہ شروع ہوا پھیلاتے پھلاتے پوری امت کے اندر پھیلا دیا گیا عزیزان شرمندگی ہوگی بہت سخت شرمندگی رسول اللہ کے سامنے ہوگی کس بات پر شرمندگی ہوگی محمل کے اجڑنے کی دین و دنیا کے لٹنے کی مراکز کے ویران ہونے کی امت کے اندر تفرقے کی شرمندگی ہوگی اگر آج ہم جائیں بارگاہ رسالتِ معاب میں کیا پیش کریں گے ہم اس سے پہلے کہ وہ بارگاہ نصیب ہو شرمندگی سے بچیں شرمندگی سے بچنے کا ایک طریقہ ہے ہمارے پاس حرمتِ امتِ رسول کو بچائیں حرمتِ رسالت کو بچائیں حرمتِ نبوت کو بچائیں اور وہ الفت و محبت سے ہوتی ہے پیغامِ محبت عام کریں اپنا فریضہ و مشن بنا لیں گھر گھر پہنچائیں فرد فرد تک پہنچائیں جس کی غلط فہمیاں ہیں دور کریں ٹھیک ہے اپنے اعتقاد پر رہو اپنے مسلک پر رہو اپنی سوچ پر رہو جیسے سوچ رہے ہو ویسے ہی سوچو لیکن نفرتیں فتنیں ان سے دوری اختیار کرو فتنوں سے دوری اختیار کرو فتنیں تباہ کرتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں فتنیں آگ کی طرح ہیں آگ جلاتی ہے پوچھتی نہیں ہے تم کون ہو کوئی قصور ہے یا بے قصور ہو آگ نہیں پوچھتی آگ نہیں پوچھتی کس کا اندن ہو آگ جب جلاتی ہے شیعہ سنی دونوں کو جلا دیتی ہے پوچھتی نہیں ہے کون ہو تم آگ سب کو جلا دیتی ہے فتنہ آگ ہے فتنوں کی آگ پر تیل نہ پھینکو تیل سے کبھی فتنیں نہیں بجھتے جو فتنوں میں دلچسپی لیتے ہیں فتنیں ایک میسج آتا ہے اس کے جواب میں اس سے تنتر تلختر میسج اینٹ آتی ہے اس کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر نہیں ہوتا عزیز من اینٹ سے اگر کسی نے زخم لگایا ہے اس زخم کو مرہم رکھ دو پتھر سے زخم ٹھیک نہیں ہوتا پتھر سے دو زخم ہو جاتے ہیں دوسرا زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے مرہم سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں محبت سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں الفتھ سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں فتنوں کے جواب میں فتنہ مت کر فتنوں کے جواب میں تیل مت چھڑک فتنوں کے اوپر محبت کا پانی پھینک الفت کا سپریہ کرو فتنوں کے اوپر پیش کرو پہل کرو قدم اٹھاؤ تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں رسول اللہ کو موہ دکھائیں عزیزان آپ دیکھ لیں آج جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے جو عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے شام میں ہو رہا ہے یمن میں ہو رہا ہے مشرق وستہ میں ہو رہا ہے افغانستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے امت رسول فتنے پھیلانے والا بھی ایک گروہ تھا نادانوں کا تو کیوں نہ اقل مندوں کا گروہ میدان میں آئے اور یہی کام کریں جو آج جس کا مزہرہ کر رہے ہیں تو کام کی ہے آج آپ نے مسجد کا بھرم بھی رکھا ہے اور امت رسول کا بھی بھرم رکھا ہے جب مل کر بیٹھے ہیں یہی بھرم رکھنا ہے انشاءاللہ خدا خدا آپ کے اس عبادت خانے کو اس مسجد کو بھی آپ کے سجدوں سے آباد فرمائے خدا اور خدا آپ کے دلوں کو محبت و الفت سے آباد فرمائے پروردگار اور پروردگار امت کو محبت و الفت کے رشتوں میں منسلک فرمائے خدا اور امت اسلامیہ کو پروردگار ظلم اس ستم سے نجات آتا فرمائے ہر فتنہ جو امت کے لئے اٹھتا ہے خدا منتہ اللہ فتنہ گر سمیت اس فتنے کو صفحہ ہستی سے محب فرمائے آپ تمام مسلمین و اسلام کی عزت کے لئے سرفرازی کے لئے سربلندی کے لئے امت اسلامیہ کے اندر محبت و الفت کے لئے مومنین کے اندر محبت و الفت کے لئے اپنی سلامتی کے لئے اس صحت کے لئے اور توفیقات میں اضافے کے لئے بالخصوص جن مومنین نے اس مکان مقدس کو آباد کیا ہے جنہوں نے زمین دی ہے جنہوں نے امارت قائم کیا ہے جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس مقدس مکان کو قائم کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافے کے لئے آپ تین دفعہ بلند آواز سے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد سلوات پڑھے بلند آل محمد و آل محمد محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد